کسی بھی لینگویج کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کی وکیوری اس کی ورڈز آپ کے پاس جتنا جیادہ وکیوری ہوگا جتنا جیادہ آپ ورڈز جانیں گے اتنی خوبصورت آپ اس لینگویج کو بول پائیں گے تو آئیے سیکھیں کچھ ایسے ورڈز جس سے کسی انسان کے مجاز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کس مجاز کا ہے کس نیچر کا ہے کس خیال کا ہے سب سے پہلا ورڈ ہے مشٹیویس جس کی سپیلنگ ہے م آئی ایس سی ایچ آئی ای وی او یو ایس اسے کہتے ہیں مشٹیویس اور اس کا مطلب بہت ہے شاتر انسان یعنی شیطان انسان یعنی ایک ایسا انسان جو دوسروں کو ہمیں سار نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اگلہ بارے تینڈر ہرٹڈ جس کی سپیلنگ تی ای ای ن ڈی ا آر ایچ ای اے ای ڈی ای ڈر اور اس ورڈ کا مطلب بہتا ہے ہم درد انسان جس کے دل میں دوسروں کے لئے ہم دردی ہوتی ہے دوسروں کے لئے محبت ہوتی ہے وہ دوسروں کے دکھ سکہ میں کام آتا ہے تیسرا بارے کیئر فری جس کی سپیلنگ سی ا ای آر ای 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 اس ورڈ کا مطلب بہتا ہے بے پرواہ انسان یعنی ایک ایسا انسان جس کو اپنی life کی یا اپنی business کی اپنی study کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے یا اپنی family کی اس کے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے ایسے انسان کو کہتے ہیں carefree اگلا word ہے ویٹران ویٹران کی spelling ہے ویٹران اور اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے تضربہ کار انسان یعنی ایک انبھوی انسان ایک ایسا انسان جس کے پاس بہت سارا experience ہو کسی ٹوپک پر تو ایسے انسان کو آپ کہیں گے ویٹران اگر ہم بات اگلے word کی کریں تو وہ ہے ورشتائل جس کی spelling ہے وی ای آر ایس ای ٹی آئی لی ورشتائل کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسان جو all rounder ہو یعنی وہ سب ہی کاموں میں export ہو یا ہنشیار ہو کھانا بھی پکا لیتا ہو پیسہ بھی کما لیتا ہو اس کی علاوہ بھی کوئی کام ہو تو اسے آتی ہو کر لیتا ہو وہ کام جو انسان ہر کام میں ماہر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ورشتائل اگلا word ہے روائل مین جس کی spelling ہے روائل مین روائل مین کا مطلب ہوتا ہے نواب انسان یعنی ایک ایسا انسان جس کا خیال راجہ کی طرح ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز پسند کرتا ہے تو بہت بڑی یا اوچھی چیز پسند کرتا ہے تو ایسے انسان کو کہتے ہیں روائل مین اگلا word ہے بیک اسٹیبر بیک اسٹیبر کا مطلب ہوتا ہے آستین کا سام یعنی ایک ایسا انسان جو آپ کی موہ پر تو آپ کی تعریف کرتا ہے لیکن آپ کے گھر حاضری میں وہ آپ کی سکایت کرتا ہے وہ آپ کی چگلی کرتا ہے یعنی وہ آپ کے پیچ میں چھوڑا مارتا ہے تو جو انسان آپ کے پیچ پیچی آپ کی برائی کرے آپ کو نقصان پہنچانے کے کوسس کرتا ہو اسے کہتے ہیں بیک اسٹیبر اگلا word ہے فلٹرر فلٹرر کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی تعریف کرنے والا انسان یعنی ایک چاپلوس انسان یعنی وہ انسان جو آپ کے بارے میں جھوٹی تعریفیں کرتا ہے جو کوالیٹی آپ کے اندر نہیں ہے وہ اس کو بھی بڑا چاہ کر بات کرتا ہے اگلا word ہے لونیٹک لونیٹک کا مطلب ہوتا ہے ایک دیوانہ انسان یعنی ایک ایسا انسان جو کسی چیز کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے جو کسی چیز کے لیے دیوانہ ہو گیا ہے بہت پہلے میں نے ایک خبر سنا تھا کہ ایک انسان آئیپون کریدنے کے لیے اپنا کیرنی بیچ دیا ایسے انسان کو تو ہم لونیٹک ہی بولیں گے یعنی یہ پاگل پر نہیں تو اور کیا ہے اگلا word ہے ارثوڈک اس ورڈ کی سپیلنگ ہے ارثوڈک کا مطلب ہوتا ہے پرانا خیال والا انسان یعنی ایک ایسا انسان پرانی سوچ رکھتا ہو اگلا word ہے پرمیشیو اس ورڈ کی سپیلنگ ہے پی ای آر ایم آئی ایس ایس آئی بی ای اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے نیا خیال والا انسان نیا سوچ والا انسان یعنی ایک ایسا انسان جو موڈرن سوچ رکھتا ہو جو ایسا سوچتا ہو کہ لڑکی ہو یا لڑکا یعنی سن ہو یا ڈاڈر دونوں ایکول ہیں دونوں کے ایکول رائٹس ہیں دونوں کو پڑھنے کا حق ہے اگلا مارے مسکریانٹ جس کی سپیلنگ ہے مِسکریانٹ مسکریانٹ کا مطلب ہوتا ہے بدماش انسان یعنی ایک ایسا انسان جو بدماشی کرتا ہو اگلا مارے رسکوٹیم اس وارڈ کی سپیلنگ ہے ر-u-s-p-u-t-i-n یہ ایک طرح کی گالی ہے اور اس وارڈ کا مطلب ہوتا ہے حرام پور انسان یعنی ایک طرح کی گالی ہے کہ بہت ہی گھٹیا اور بتر انسان اگلا مارے ہنپیکڈ جس کی سپیلنگ ہے ہ-e-n-p-e-c-k-e-d اس وارڈ کا مطلب ہوتا ہے بی بی کا غلام یعنی ایک ایسا انسان جو اپنی بی بی کا غلام ہو اس کا سلیو ہو اس کی بی بی اچھی بات کہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہے لیکن اگر اس کی بی بی کوئی خراب بات بھی کرتی ہے تو بھی وہ اس کو فالو کرتا ہے یعنی ہر صورت میں وہ اپنی بی بی کی غلامی کرتا ہو ایسے انسان کو بولتے ہیں ہنپیکڈ اگلا مارے اوکسوریس مین اس وارڈ کی سپیلنگ ہے او-س-و-ر-i-o-u-s-m-a-n اس وارڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنی بی بی کو بہت زیادہ خیال کرنے والا انسان